ہلو پرینٹس آج ہم بنانے جا رہے ہیں اڈلی والا ڈھوکلا تو ہم نے پیری مکس لیا ہے ڈھوکلا کا اور آدھا لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا دہی ڈالیں گے دو بڑا چمچ اور پھر اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور ایک اس کا گاڑا سا ڈھو بنا لیں گے جیسے ہم اڈلی کا بناتے ہیں بیٹر سوری بیٹر تو اس کو اچھی سے ملا لینا ہے ڈھوکلا لگا لیا ہے اور جو ڈھوکلا کا بیٹر بنایا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ہم نے پہلے سے پانی ڈم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ڈھوکلا کے ساتھ میں تو اب اس کو ہم اس میں لگ دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے اس طرح سے اور اس کو پانچ منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد پھر ہم چیک کریں گے لگلی میں چپک کے نہیں آ رہا ہے یعنی کہ ہمارا اڈلی والا ڈھوکلا ریڈی ہے ہم نے ایک بھگونے لیے اس میں وال ڈالا ہے رائے ڈالی ہے ڈھککا ڈالی ہے پانی ڈالا ہے اب ان سکر ہم اچھی سے ایک صرف بہتا دیں گے اور پھر ہم نے اڈلی والا ڈھوکلا جیسا وہ نکال دیا تھنڈا ہو گیا تھا اب جو صرف تھا وہ ہم اس میں اوپا ڈال دیں گے جسی کہ یہ سوکل لے گا جیسے ہم ڈھوکلا بناتے ہیں بیسے ہی یہ اڈلی والے سانچے میں ہم نے بنایا اڈلی والا ڈھوکلا اب ہم دھنیا سے گانس کر دیں گے اور ہمارا اڈلی والا ڈھوکلا سپر سوپٹ ریڈی ہے آپ کو ضرور بنائیے گا بہت سوپٹ بنتا ہے بچوں کے لنچ واس کے لیے اب ہم بنانے والے ہیں دہی والے آلو تو ہم نے بھیسن لیا ہے اور اس میں دہی ڈالا ہے آپ اپنے ساب سے کم جاندہ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے ہلڈ ڈالا ہے لار میرچی پھڑو ڈالا ہے آپ ہم سب کو مچھے سے پہلے ملا لیں گے جس سے لمس نہ پڑے پھر اس میں ہم پاہیں ڈال دیں گے بہت سوارا کیونکہ ہم دہی والے آلو بنا رہے ہیں کڑھائی لیے اس میں آل ڈالا ہے اور رائے ڈال دیئے تھیل میرچی ڈال دیں گے کٹ کے اور جو اب ہم نے جو آلو والے سے آلو والے بنا رہے ہیں تو اس میں ہم آلو ڈال دیں گے سب کو اچھو سے بھیڑا لیں گے پھر بیسن کا گھول بنائیتا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو دھیمیاچ پر پکنی دیں گے اب یہ پک گیا ہے اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے اور دھنیا سے ہم نے گانس کر لیا ہے تو ہمارے دھائی والے آلو نیڈی ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بھجرور بنانا ہمارے جو تیسری ریسپی ہے وہ ہے میدے کی کریلا جو چاٹ والے کریلا ہوتے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں تو ہم نے ایک کٹوری میدہ لیا ہے اس میں تھوڑا اپسا ہم نمک ڈالیں گے پینچ سوارت کے لیے اس میں ہم جوان ڈالیں گے تھوڑا سمیس کر کے اور اس میں ہم وائل ڈال دیں گے موہا کے لیے جیسے کہ ہماری یہ کریلا ہے وہ ایک دم کرکرے بنیں گے بلکل جیسے کہ ہم لوگ چاٹ والے دکان پر کھاتے ہیں میٹھے والے کریلا بیسے ہی بلکل بنیں گے اب اس کو ہم نے اچھی سے ملا لیا ہے اور موہا کتنا ہونا چاہیے اسے مٹھی بن جانا چاہیے اب ہم پانی ڈال کے اس کا ایک ڈوڑیوڈی کر لیں گے جیسے ہم پرانٹھے بناتے ہیں بیسا ہی ہمیں ڈوڑیوڈی کرنا ہے ایک دم سوپ اس کو تھوڑے دید کے لیے ہم رکھ دیں گے اب ہم اس کی چھوڑ چھوٹی لوئی بنائیں گے بلکل چھوڑ چھوٹی بنانی ہے کیونکہ ہم ایک دم پتلی لوئی پتلی جو روٹی بناتے ہیں بیسا ہی اس کو ایک دم پچھا بیرنا ہے چھوٹا سا تو اب اس کو ہم ایک دم پتل ہم نے بیل لیا ہے اب چاکو سے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہم اس طرح سے بنا رہے ہیں بیسا ہی ہمیں کھاسی کرنا ہے اور اوپر سے ہم ان سب کو ایک اکڑ کرigation چپکلی اور سائد سیاتے یہ بھی ہمارا کریلہ کروئی ہویا ہے اب ہم ایک کڑھائی لیں گے وارل ڈالیں گے وارل کرن کرلیں گے وہ اس طرح سے ہمارا وارل کرم ہو گیا ہے اب اس میں ایک اکڑ کروں کو اس میں کرلے ڈال دیں جب اس جار جارہ پھر ہم دوسرا ڈالیں جب اس چھے چھتے ہیں اس طرح سے اس لPre Destichte واکے اس دیکھ سکتے ہیں ہمارے دم کرنچی کرسپی چاٹوالے کریلا ریڈی ہیں تو ہم نے اس میں نکال دیا ہے اور ہم نے گانس کر دیا ہے آپ جروع بنانا تھینک یو